ہاں جی تو آج آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ایزی گل گپوں کی ریسپی جو کہ بلکل پروفریشنل گل گپے ہیں جن کا آپ اگر بزنس کرنا چاہیں تو بلکل پروفیکٹ ریسپی آپ کو سکھاؤں گی ہر ٹپس کے ساتھ ہر ٹیکنیکس کے ساتھ کس طرح آپ کے اتنے ہستہ اتنے کرسپی آپ کے گل گپے بنیں گے ویلکم کرتی ہوں میں آپ کا اپنے چینل پر کک بیر ابھی اینڈ ویلوگز میں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں آپ کو میری ریسپی پسندہ آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل نوٹیفکیشن کے ساتھ مت بولیے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے فری اف کاؤسٹ ہوتی ہیں یہاں پر میں نے لے لی ہے دو کپ سوجی کا آپ کو میں جتنی کانڈرٹی بتاؤں گی آپ نے اتنی ہی کانڈرٹی رکھنی کم زیادہ نہیں کرنی جسے آپ کے بلکل پرفیکٹ گل گپے بنیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے کرسپی اور کتنے زبردست ہمارے گل گپے ریڈی ہوئے ہیں یہاں پر میں نے دو کپ سوجی کے لیے ہیں اور میں نے یہاں پر دو ہی ٹیبل سپون بڑھ کر یہاں پر ڈالے ہیں میدے کی ٹھیک ہے آل پرپس فلور ڈالا تھا اور یہ نارمل ٹمپریچر پانی کے ساتھ میں اس کو گون رہی ہوں آپ نے دیکھا ہے میں نے اس میں سالٹ ایڈ نہیں کیا سالٹ اس میں کیوں نہیں ایڈ کیا یہ میں آپ کو آگے چل کر زور بتاؤں گی کہ اس میں سالٹ ایڈ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے کیوں ایڈ نہیں کیا جاتا یہاں پر ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو اچھے ٹیلے سے نک کر لینا ہے نک کرنے کا پر اس حسجر بھی یہی ہے کہ آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کو نک کرنا ہے آپ نے مٹھی منا کر جساں آٹھا گندا جاتا ہے ویسے نہیں گننا ہے آپ نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھے ٹیلے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مکس کر رہی ہوں کیونکہ یہ سوجی ہے تو آپ ایک ہی بار بہت زیادہ پانی ڈال دیں گے تو وہ بہت زیادہ بلاسٹ ہو جائے گی پھر وہ بہت زیادہ ڈیلہ آٹا ہو جاتا ہے ہم نے بہت زیادہ ڈیلہ آٹا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں کرنا ہے یہاں پر میرا تقریباً وائن ٹھائرڈ گلاس پانی کا لگا تھا دو کپ سوجی میں آپ نے اپنی اپنے مطابق رکھنا ہے اگر آپ ایک کپ سوجی کا بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک کپ سوجی میں آپ نے صرف ایک ٹیبل سپون ہی میدے کا آٹ کرنا ہے اسے زیادہ آٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ گل کپے ہستا اور پرفیکٹ بنتے ہی سوجی کے وجہ سے ہیں اس کا مین سیکرٹ انگیڈینس ہی سوجی ہوتا ہے اکثر لوگ میدے سے بنا لیتے ہیں لیکن وہ اتنے پرفیکٹ نہیں بنتے ہیں جتنے پرفیکٹ سوجی سے بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نک کر رہی ہوں ہاتھ کی اہتیلی سے ہی میں اس کو نک کر رہی ہوں آپ نے بھی ہاتھ کی اہتیلی سے ہی اس کو نک کرنا ہے یہ دانے دار سا رہے گا پھٹا پھٹا سا رہے گا لیکن یہ ایسا ہی ہوگا تب ہی پرفیکٹ بنے گا چار سے پانچ منٹ اچھے دکھے سے نک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مراد جن ساڈو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہے اب وہ زیادہ ساڈ بھی نہیں یہ میڈیم میں ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی ہاف آر کے لیے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب آدھے گھنٹے کے بعد اس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردہ سا ہمارا ڈن ہو چکا ہے ایک بار پھر میں اس کو ایک منٹ کے لیے ہاتھ کی اہتیلی سے نک کروں گی تاکہ یہ پرفیکٹ سے ہماری دو سمود سی ریڈی ہو جائے اور پھر ہم لوگوں نے اس کے بالز بنا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے سے میڈیم سائز کے بالز بنانے ہیں بہت زیادہ بڑے نہیں بنانے ہیں میڈیم سائز کے بالز ہوں گے تو تب ہی وہ پرفیکٹ سے بنیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جساں روٹی ہوتی ہے روٹی سے بھی ہاف پیرے کا میں اس میں یہاں پر بنا رہی ہوں تین سے چار بنے ہیں اور آپ بلیو کریں کہ ان دو کپ سوجی کے میٹیریل سے بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہمارے گل گپے ریڈی ہوئے تھے میں آپ کو وہ بھی اینڈ میں دکھاؤں گی کہ کتنے زیادہ ریڈی ہوئے تھے میں کانٹ کرنا بھول گئی لیکن آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھے خاصے بنے تھے اور آپ لوگ اس میں کچھ بھی اور ایڈ نہیں کریں گے پرفیکٹ بنانے کے لیے نہ اس میں بیکنگ پورڈر نہ اس میں بیکنگ سوڈا نہ ہی اس میں سالٹ ایڈ ہوگا صرف سوجی اور میدی کے ساتھ ہم نے اس کو ایک پرفیکٹ سی ڈوک کو ریڈی کرنے کے بعد بلکل پتلی سی روٹی بنا لے نہیں ہے اور آپ کے پاس جو گھر میں موجود ہو جتنا سبھی سانچا آپ اس کے ساتھ ان کو اپنے سائز اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں میں نے بھی کچھ چھوٹا بچوں کے کپ ہوتے ہیں اس کے سائز کے یہ رکھے تھے کیونکہ یہ پرفیکٹ ہوتے ہیں گلگپے کا مزہ ہی تاباتا ہے جب آپ اس کو پورا موں میں ڈالیں اور وہ ٹوٹے بنا آپ پورا اس کو کھا سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روٹی کے ساتھ ہی کافی زیادہ بن چکے ہیں ایکسٹرا پیس میں نے رکھ لیا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو میں نے فرائی بھی کر لیا ہے کتنے پرفیکٹ ہی پھول چکے ہیں اور کتنے پرفیکٹ ہی بنے ہیں اب یہ میں نے سیکنڈ ٹائم بیلی ہے روٹی اور اس کے بھی اسی تاب لوگ کٹنگ کر لیں گے پیسیز کو گلگپوں کو بالکل پرفیکٹ سی شیپ میں ہم نے کوئنے کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری روٹی یہ بھی اچھے حاصل ہو چکے ہیں اب میں اس کو ایک اپنے میں پاس یہ موجود تھی ٹری میں اس میں ڈال رہی ہوں ان کو اور ان کو کور کر کے آپ نے رکھنا ہے آپ نے ان کو ایسے ہی نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ سوجی کے بنے ہوتے ہیں تو یہ اوپر سے فوراں سے ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا تو آپ ململ کے گھیلے کپرے کے اوپر انہیں تیہ کر رکھتے جائیں تاکہ یہ ہارڈ نہ ہو یا آپ اس ساں کور کر کے شاپر میں بھی رکھ سکتے ہیں ہو زیادہ آور ہیٹیڈ نہیں ہوتا میڈیم ہوتا ہے تو اس میں فرائے کیے جاتے ہیں اور سلسل آئل ڈالتے رہنا ہے جب تک آپ کا گل گپا پوری طرح سے رائز نہ ہو جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارے گل گپا ریڈی ہوا ہے کتنے زبردست ہمارے گل گپے تمام ایسے ہی ریڈی ہوئے تھے اور پورے پورے بلاسٹ ہوئے تھے بیچ میں دو چار ایسے بھی تھے جو نہیں بھی ہوئے تھے بلاسٹ آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ ہمارے بلاسٹ نہیں ہوئے ہیں تو ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کے گل گپے بلکل سیم ویسے ہی بنیں گے اور پورے پورے بلاسٹ ہوں گے آپ نے سیم اسی طرح بنانے ہیں جیسے میں آپ کو بنانا دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹ اور کتنے زبردست ہی بننے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ آئل کی بھی زیادہ نہیں ہے جساں پوریوں کے لئے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے ویسے بھی نہیں کرنا ہے آپ نے آپ یہ دیکھ سکتا ہے ہمارے گل گپے کتنے پرفیکٹ ریڈی ہوئے ہیں تمام گل گپے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سب کے سب کتنے اچھے بنے تھے یہاں پر میں نے لے لی ایک کپ املی کا پلپ اور یہاں پر میں ڈالی ہوں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں ڈالے ہیں میں نے زیرہ پاورڈر بھنا کٹا ہوا ہم پر وان ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہے سالٹ سالٹ آپ کو پتہ ہے زیادہ ڈلتا ہے چارٹ مسالہ وہ ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ہاف ٹی سپون کشمیری لال میریچ میں نے اس میں ڈالی ہے اور یہاں پر ایک ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چٹنی کی جو میں پاس فریز ہوئی پڑی تھی جس میں گرین چلی گرین سابود کہہ کہتے ہیں اس کو دنیا اور پودینہ یہ تینوں چیزیں تھی یہاں پر املی کا ایک کپ پلپ ہے تو اس میں ہم تین کپ پانی ضرور ڈالیں گے اس میں اگر آپ اس کو تھوڑا زیادہ کھٹا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں ڈائی کپ پانی ڈالی گئے میں نے ذرا میڈیم رکھے تھے کیونکہ بچوں نے بھی کھانے تھے اس وجہ سے بہت زیادہ کھٹا پانی نہیں رکھا تھا اور یہ دیکھیں جی ٹری آپ کے سامنے ہیں کتنے زبردست ہمارے گل گپے بن کر ریڈی ہوں ہیں سب کے سب میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی کتنے ہستہ ہی ہمارے بنیں یہ آپ دیکھیں کہ کتنے زبردستی اس کا چورا چورا ہو گیا ہے یہ ایک پرفیکٹ گل گپے کی نشانی ہے اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیوں نہیں کیا تھا اگر آپ سالٹ ایڈ کریں گے تو پھر آپ کے گل گپے بعد میں نرم پار جائیں گے اور آپ کے پرفیشنل گل گپے نہیں ریڈی ہوں گے آپ نمک کے بغیر جب اس کو گھننیں گے تو آپ اس کو دس دن بھی رکھیں گے تو آپ کے بلکل ہستہ اور کرسپی ہی گل گپے رہیں گے یہ ٹپ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے اور اس ٹپ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے گل گپوں کی ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کیا آپ کو یہ گل گپے آپ نے بنائے تو آپ کے گھر میں آپ کو کیسے لگے کتنے پرفیشنل گھر کتنے کرسپی کتنے زبردست یہ بنے تھے آپ اگر اس کے ساتھ بندی کھانا پسند کرتے ہیں آپ بندی بھی نہ آ سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ ہیوچ کانٹیٹی میں بنے تھے جو ہم لوگوں کو تو بہت پسند آئے اگر آپ کو بھی پسند آئے تو میری ریسپی کو لائک کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کمنٹ باکس میں اچھے چیز فیڈبیک دیا کریں ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے بہت میند بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے ہمارا اس کے دیسپس کے بیچے آپ کو تو چند منٹ کی شو ہوتی ہے لیکن ہماری بہت گھنٹوں کی میند ہوتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ہماری بیل نوٹیوکیشن کے ساتھ اور یہ پرفیکٹ سی بزار جیسے گل کپے بھی کو ریڈی ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک آسان اور مختلف ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ اور اگر بیل نوٹیفکیشن نہیں آن کیا تو پلیز ضرور آن کیجئے گا تینکیو سو مچ میری ویڈیو واش کرنے کے لئے